اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یوٹیوب پر ہمارا چینل اہل سنت پاکستان بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے حوالے سے خصوصاً اور دیگر دینی امور کے حوالے سے عموماً آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں اہل سنت پاک ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے مناسب جوابات دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی مشکلات کا حال پیش کریں گے اسی حوالے سے ایک ساتھی نے ایک سوال کیا تھا وہ ساتھی جہلم پاکستان سے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کا لیکچر سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ محمد بن سیرین تابی رحمہ اللہ جسے اہل حدیث اپنا اتنا بڑا امام قرار دیتے ہیں وہ تو بدعقیدہ تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کو اس ظالم شخص نے لیکچر دینے والے نے بدعقیدہ قرار دیا دلیل یہ دی کہ مسند الدارمی جسے سنن الدارمی بھی کہتے ہیں اس کے مقدمے میں ایک روایت ہے کہ محمد بن سیرین تابی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار اس لیے کیا جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں انکار کیا قرآن کی آیت سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے تو انہوں نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی آیت سنا دیتا جس کو سن کر میرا عقیدہ خراب ہو جاتا یہ بیان کر کے لیکچر دینے والے نے کہا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے پھر وہ لیکچر دینے والا کہتا ہے کہ ابن سیرین نے گویا یوں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث میرے مسلک کے خلاف ہو پھر مجھے ماننے پڑ جائے کہتا ہے کہ جس طرح بریلوی دیوبندی رفعالیدین کی حدیثیں دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے دیکھ لیں تو کہیں ہمیں رفعالیدین کرنا نہ پڑ جائے یعنی حق بات ٹھکرانے کے لیے قرآن کی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے انکار کیا ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہیں پر بس نہیں اس شخص نے اس ظالم شخص نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی سری گستاخی کی کہتا ہے جس طرح بریلوی دیوبندی رفعالیدین کی حدیثیں دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں بیماری ایک ہی ہے چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے صلف میں کہتے ہیں کہ پرانے جو صلف تھے خصوصاً ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی ان میں یہ بیماری تھی کہ وہ قرآن یا حدیث کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے پھر وہ ظالم شخص کہتا ہے پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ محمد بن سیرین صلف تھے یا بریلوی دیوبندی تھے نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراضات اس شخص کے جو ہمیں ایک بھائی نے بھیجے ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے ستر کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے محمد بن سیرین المتوفہ ایک ستہ سجری بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں ان کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنمدارمی میں یہ بات آتی ہے ایک واقعہ نکل ہوا ہے اور میں اس واقعے کی بنیاد پر ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل پاتل ہے کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کی ایسے کچھ سلفی موسے نراز ہو گی اس نے ابن سیرین کی گستاقی کر دی ہے میں بھی آپ کے سامنے واقعے پر رکھتا ہوں آپ سب بھی گستاق ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا سنمدارمی میں مقدمے میں صحیح سنت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا جب وہ اٹھ کے چلے گے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا احادیث سنا رہا تھا آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل ہے احادیث کے مند کے خلاف ان کی بات تھی یہاں بھی ہم بریلمیوں کو جب قرآن حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگ بابے تو ابن سنین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت کس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا لعنت اللہ یل القاذبین اگر کسی کا یہ عقید ہے کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہو گا وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ ہے کہ نہیں ایسا یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کے لیے سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا تو انہوں نے کہا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کے ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں عقیدہ سننے کے لیے بیرے بس لگے دخراف ہو جاتا ہے اوہ پھر منو منی نہ پہ جائے جیسے میں کہنا نا وہ بریلوی دو بندی کہنا نا کہ رفل ہی دین دی یا دیسانہ کو دخواہ دے بخاری مسلم تو اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دخواہ لے گا کہنا نا ہم نے نہیں دیکھنی ایسے بھی کر لیتے ہیں بعد ایسے بھی کر لیتے ہیں نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا تو بیماری تو ایک ہی ہے چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ سلف وہ اب ابن سرین کو چھوٹے بندے رحمہ اللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ ادھار تھا میرے بارے میں یہ بھی پرابوگنڈا ہوئے کہ یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے اب میں بتا دیتا ہوں ان کی پبلک کو ان کی پبلک خود پھر کہے گی ہاں جی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ابن سرین بریلوی تھے دیوبندی تھے یہ سلف تھے ان پر ایک جھوٹ باندھا ہے پہلے اس جھوٹ کو بے نکاب کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ امام ابن سرین رحمہ اللہ تعالی سے دشمنی کیا ہے کیا وجہ بنی کہ ان کے خلاف اس شخص نے ایک جھوٹ بول کر ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی آئیے پہلے وہ وجہ جانتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے دو قول امام ابن سرین رحمہ اللہ تعالی کے پیش کیے ہیں ایک قول یہ ہے امام ابن سرین رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کے بہت بڑے امام تھے اہل بدر سے بہت سخت ان کو نفرت تھی اہل سنت سے ان کی محبت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو حدیث کا علم ہے یہ دین ہے اس سے دین ثابت ہوتا ہے فَانْذُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِینَكُمْ لِحَذَا غَوْرْ کیا کرو تفتیش کیا کرو کہ یہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو کسے جھوٹے سے کسی رافضی سے کسی بدعقیدہ شخص سے کہیں تم یہ دین تو نہیں لے رہے اور دوسرا قول ان کا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ بھی صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے سند دونوں کی صحیح ہے ابن سیرین فرماتے ہیں لَمْ يَكُونُ يَسْأَلُونَ آنِ الْإِسْنَاد لوگ سند کا مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ حیلہ مجمعین کا دور تھا صحابہ تعبین کو حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن جب دور تھوڑا گزر گیا فَلَمَّا وَقَعَدِ الْفِتْنَةِ جب فتنہ واقع ہو گیا کچھ لوگ بدعقیدہ ہو گئے انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف منجر عقیدہ اپنایا تو قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ تو اہلِ سنت یہ کہنے لگے کہ یہ جو بات تم بیان کر رہے ہو اس کے راویوں کے بارے میں ہمیں بتاؤ فَيُنزَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُخَذُوا حَدِيثُهُمْ چنانچہ اہلِ سنت کو دیکھا جاتا تو ان کی حدیث لے لی جاتی وَيُنزَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِي فَلَا يُخَذُوا حَدِيثُهُمْ اور اہلِ بِدَت کو دیکھا جاتا کہ یہ بیان کرنے والے اہلِ بِدَت ہیں یہ بِدَتِ قُبْرَا کے مرتقب ہیں تو فَلَا يُخَذُوا حَدِيثُهُمْ ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو اہلِ سنت اور اہلِ بِدَت کے درمیان لکیر کھینچ رہے ہیں اہلِ سنت سے دین لینے کی بات کر رہے ہیں اور اہلِ بِدَت سے روایات قبول نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے ایسا شخص اہلِ بِدَت کو کیسے پسند آ سکتا ہے لہٰذا اہلِ بِدَت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اب وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کی بنا پر امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی پر بدزبانی کی گئی ان کو بریلوی دیوبندی قرار دیا گیا ان کو منکرِ قرآن اور منکرِ حدیث کہنے کی سازش کی گئی وہ روایت اس طرح ہے امام دارمی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اَخْبَرَنَا سَيِّدُ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ أَسْمَاءِ عَبْنِ عُبَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَسْحَابِ الْأَحْوَاءِ فَقَالَ يَا عَبَى بَقْرٍ نُحَدِّسُكَ بِحَدیثٍ انہوں نے کہا اے ابو بکر ابو بکر کنیت تھی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی کہنے لگے ابو بکر نُحَدِّسُكَ بِحَدیثٍ ہم تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں قال اللہ انہوں نے فرمایا نہیں بلکل نہیں میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا چلو حدیث نہیں سنتے تو ہم تمہیں اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں قال اللہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہی جواب دیا نہیں میں تم سے کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا بلکہ یا تو تم دونوں اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اس مجلس سے خود اٹھ کے چلا جاتا ہوں تم سے میں بات نہیں کروں گا فخرجا وہ دونوں چلے گئے فقال اباز القوم یا ابا بکر پھر کچھ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر یعنی ابن سیرین وما کان علیکہ ان یقرہ علیکہ آیتا من کتاب اللہ تعالی آپ کو کیا حرج تھا کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی وہ قرآن کی کوئی آیت ہی پڑھتا آپ کے سامنے آپ نے سنی کیوں نہیں قال انی خشیتو ان یقرہ علی آیتا فیحرفانیہا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے یہ بات کھٹکی مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھے گا فیحرفانیہا پھر وہ دونوں مل کر قرآن کی اس آیت میں تحریف کریں گے اس کا معنی غلط سلط کر کے بیان کریں گے فیقر روزالی کا فی قلبی کہیں میرے دل میں ان کی بیان کردہ غلط تعویل بیٹھ نہ جائے اور میں کہیں راہ راستے بہک نہ جاؤں یہ بات تھی یعنی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کی آیت سے اپنا عقیدہ خراب ہونے کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے پھر اس میں تحریفیں معنوی کریں گے اور اس تحریفیں معنوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے عقیدے میں بگاڑ آ جائے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین بھی ہر وقت اپنے عقیدے کے حوالے سے اپنے ایمان کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے صحیح مسلم کی دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث ہے سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں حنزلہ کیا حال ہے تو آگے سے حنزلہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیتے ہیں کہ نافع کا حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے استفسار کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو بہت ایمان ہوتا ہے ایمان کے عالی درجے پر فائز ہوتے ہیں نیکی تقویے کا بڑا زور ہوتا ہے لیکن جب اپنی بیوی بچوں میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ایمان کی وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں تو یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اپنے ایمان کے بارے میں فکر میں رہتے تھے تو اگر ایک تابعی جو صحابہ کا شگرد ہے اگر وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے تو اس میں کونسی تاجب والی بات تھی اس سے ان کا بد عقیدہ ہونا کیسے ثابت ہو سکتا تھا ویسے بھی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے ہو سکتا ہے یہ بات اپنے شگردوں کے حوالے سے کی ہو تشہ سے اس کی بات نہ سنی ہو قرآن کی آیت اس سے نہ سنی ہو کہ وہ قرآن کی آیت سنا کر پھر اس میں تعریف مانوی کرے گا اور میرے پاس بیٹھا ہوا کوئی شخص کہیں بہک نہ جائے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شرک تو کرنا ہی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے معلوم تھا لیکن امت کو بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کر دی اسی طرح مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کے بارے میں سفارش آئی کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اس نے چوری کی تھی ہاتھ کاٹنے کے حد اس پر قائم ہونی تھی سفارش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ چوری کرتی لیکن ایک قائدہ اور اصول بجان کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرے اس کا بھی ہاتھ کار دیا جائے گا ایک آیت جو قرآن کریم کی میں آگے سناتا ہوں اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا کہ بساوقات بات کسی اور کے طرف منصوب ہوتی ہے لیکن مخاطب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شگردوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ کہیں ان کے دل میں کوئی گمراہی والی بیٹ بیٹھ نہ جائے قرآن کی آیت اس سے نہیں سنی کہ وہ قرآن کی آیت سنا کر تحریف ایمان بھی کریں گے یہ الفاظ اس روایت میں موجود ہیں لیکن اس ظالم شخص نے اس جھوٹے دجال اور مکار نے وہ لفظ ہڑب کر لیے اور عوام کو یہ سنایا کہ امام ابن سیرین قرآن کے آیت اس لیے نہیں سنتے تھے کہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے دو شخص آئے تھے وہ بیدتی لوگ تھے جس طرح ہمارے دور میں کوئی قادیانی ہے وہ ہمارے پاس آج ہے اور آ کر کہے کہ ہم تمہیں اپنی جو بیدت ہے ختم نبوت کے انکار پر قرآن کی کوئی آیت سنانا چاہتے ہیں تو میں تو کہوں گا خبردار قرآن کی کوئی آیت تم کیسے مجھے سنانا چاہتے ہو قرآن کی کسی آیت میں تو تمہاری جو ختم نبوت کے انکار والی بیدت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کہیں گے ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں جس سے مرزا غلام احمد کی کوئی نبوت ثابت ہوتی ہے تو کیا کوئی مومن اور مسلمان ان سے کوئی حدیث سنے گا اگر تو وہ کوئی مومن اور مسلمان یہ عقیدہ رکھ لے یہ سمجھ دے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ان کے عقیدے کے دلیل موجود ہو ظاہر ہے وہ شخص کا تو ایمان جاتا رہا تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے ان دو بدتی لوگوں کی بات سننے سے اسی لئے انکار کر دیا کہ انہوں نے قرآن کی جو آئر سنانی ہے جو حدیث سنانی ہے اس کا غلط مفہوم بیان کرنا ہے ورنہ صحیح مفہوم کے مطابق تو ان کی یہ بدت ثابت ہی نہیں ہے امام فریابی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب القدر میں یہ روایت پیش کی ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے عبداللہ بن عون رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت جو سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے وہ اہلِ بدت کے بارے میں نازل ہوئی وہ آیت ذرا سنیں اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ لوگ انہیں بدعقیدہ قرار دے رہے ہیں وہ آیت کونسی تھی یہ امام فریابی رحمہ اللہ کی کتاب القدر کی آیت یہ روایت نمبر 377 ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو قرآنی آیات میں تحریف کر رہے ہیں تو فاعرض عنہم پھر ان سے آپ اعراض کر لیں ان کی بات سننے سے گریز کریں وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور آگے اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر شیطان آپ کو بھولا دے کبھی بھول کر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالم لوگوں کے پاس آپ نے یاد آنے کے بعد کہ اللہ کا فرمان یہ ہے ان کے پاس نہیں بیٹھنا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ آیت اہلِ بیدد کے بارے میں نازل ہوئی جو قرآن کی آیات میں تحریفیں مانوی کرتے ہیں اس لئے ان لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا انہوں نے اس لئے اس روایت میں فرمایا تھا کہ تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ یا میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں میں تمہاری بات نہیں سنوں گا کیونکہ تم قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہو اب قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ انام کی آیت نمبر 68 ہے اس کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے معروف سنی مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت سے ہر وہ شخص مخاطب ہے ہر وہ شخص مراد ہے جو اس امت کا فرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں آپ کو ماننے والا ہوں وہ اس آیت کا مخاطب ہے اسے منع کیا گیا ہے اللہ یجلس مال مکذبین کہ ان جھوٹے جھٹلانے والے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے اللہزینا یحرفونا آیات اللہ جو قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہیں وَيَزَعُونَهَا عَلَى غِيْرِ مَوَازِعِهَا اور ان کو غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اپنی برد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا ہے جو لوگ قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہیں تو اس قرآنی آیت پر عمل کرتے ہوئے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن کی آیت نہیں سنوں گا اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم بعد میں اس میں قرآن کی آیت پڑھ کر اس میں تحریفیں منوی کرو اور میں یا میرے پاس بیٹھنے والا کوشش گمراہ ہو جائے تو اس میں کونسی بدعقیدگی ہے کیا قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنا یہ بدعقیدگی ہے اللہ تبارک وطرہ ان لوگوں کو یا تو ہدایت دے یا ان کو غارت کر دے یہ لوگ سلف سالین کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اپنی جہالت یا اپنی خیانت کی وجہ سے یہ تو تھا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کا اصل مفہوم اب آئمہ دین کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت آئمہ دین نے ہم تک پہنچائی ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے یہ سنن دارمی جہاں سے انہوں نے نکل کیا ہے تو امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ جو عظیم محدث ہیں اسی طرح امام فریابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب القدر میں کتاب القدر میں بھی پیش کیا ہے وہ آئمہ دین اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس روایت کی بنا پر امام ابن سیرین بدعقیدہ ہو گئے تھے یا لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنے کے لئے یہ روایت سنا رہے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس نصیت پر عمل کرو اپنے عقیدے کے بچاؤ اب امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس باب میں اس عنوان کے تحذر ذکر کیا ہے کہ باب اجتناب اہل الاحوائی والبدعی والخصومہ دی کہ اہل الاحوائی جو ہیں بدتی حضرات ہیں جن کا عقیدہ خراب ہو والخصومہ اور جو محض کنفیوزن پیدا کرنے کے لئے الجھاؤ کا شکار کرنے کے لئے بات چیت کرنا چاہتے ہوں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول امام دارمی نے اس باب میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اہل الاحوائی تھے اہل الاحوائی تھے اس لئے ان کے پاس بیٹھنا ان سے قرآن کی تفسیر سننا اس سے اجتناب کا حکم ہے اس لئے امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کے اس قول کو اس باب اور عنوان میں ذکر کیا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابن سیرین کی نرسیت پر عمل کرو مسلمانوں اور بدتی لوگوں اور ایسے لوگوں سے دور رہو اب امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں اور بھی روایات بیان کی ہیں اب وہ بھی ذرا سنیں پہلی روایت جو امام دارمی نے اس باب میں ذکر کی ہے اس عنوان کے تحت وہ امام ابو کلابہ عبداللہ بن زید الجرمی تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لا تجالسو اہل الاحوائی ولا تجادلوہم اہلِ بیدد کے پاس نہ تم بیٹھو اور نہ تم ان سے مجادلہ کرو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو لیں گے یا جس عقیدے پر تم قائم تھے جس عقیدے کو تم شرح صدر سے جانتے تھے اس پہ وہ تمہیں الجاؤ کا شکار کر دیں گے تمہیں کنفیوجن میں مقتلا کر دیں گے اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو یہ ابو کلابہ عبداللہ بن زید الجرمی یہ تابعی ہیں نصیت کی جا رہی ہے تابعین کو اور تبہ تابعین تابعین اور تبہ تابعین کو یہ نصیت کر رہے ہیں امام ابو کلابہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اہلِ بیرد کے پاس نہ بیٹھو اور اگر یہ عمل امام محمد بن سیرین نے کیا ہے ان پر بدعقیدہ ہونے کا فتوہ لگیا ہے لگاؤ فتوہ امام ابو کلابہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر بھی اور اچھی طرح کھل کر سامنے آؤ دوسری روایت امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم تابعی ہیں بہت بڑے محدث ہیں بیان کرتے ہیں رعانی سید بن جبیر مجھے سید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ سید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شگرد ہیں اور تفسیر کا بہت بڑا حصہ انہوں نے امام عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید بن جبیر نے مجھے دیکھا میں جلستو الہ تلقی بن حبیب میں تلق بن حبیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا فقال علی انہوں نے مجھے فرمایا امام سید بن جبیر تابعی نے کہ علم آرہ کا جلستا الہ تلقی بن حبیب کیا میں نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تم تلق بن حبیب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تلق بن حبیب کے پاس تم کیوں بیٹھے ہوئے تھے لا تجالی سننہو خبردار اس کے پاس تم نے کبھی نہیں بیٹھنا میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھوں کہ تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو یہ امام عیوب سختیانی ہیں اتنے بڑے محدث اتنے بڑے تابعی اور امام ہیں ان کو امام سید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ تم نے اہلِ بیدت کے پاس نہیں بیٹھنا اور یہ تلق بن حبیب کون تھا امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرال ارجاء یہ مرجی شخص تھا اس کا عقیدہ ارجاء والا تھا اہلِ سنت سے اس کا عقیدہ امام کے حوالے سے متصادم تھا لہذا امام عیوب سختیانی کو امام سید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا اور اگر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر عمل کیا ہے اہلِ بیدت کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا ان کی بات سننی پسند نہیں کی تو اس پر فتوہ لگا دیا لگاؤ فتوہ امام سید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ پر بھی تیسری روایت جو امام دارمی نے امام محمد بن سیرین کے کول سے پہلے پیش کی یہ ساری پہلی روایتیں ہیں ان کو چھوڑ کر یہ حضرت امام ابن سیرین پر پہنچ گئے ہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ امام ابن سیرین کے کول سے پہلے بھی امام دارمی نے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں بھی تو ذرا فتوہ لگاتے چلے نا ایک بدتی شخص نے امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ ابو بکر میں تم سے ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں ایک کلمہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس روایت کی سانت بلکل صحیح ہے امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ فولا مڑ گئے پھر گئے اس سے موں پھیر کے دوسری طرف چلے گئے وَهُوَ يُشِرُ بِ اِسْبَعِهِ وَلَا نِسْفَ قَلِمَةٍ اور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے کہ آدھا کلمہ بھی نہیں تم تو ایک کلمہ ایک لفظ کی بات کر رہے ہو کہ مجھے بتاؤ میں پوچھ لوں تم مجھ سے ایک کلمہ تو کیا آدھا کلمہ بھی نہیں پوچھ سکتے تمہیں مجھ سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے لگاؤ امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر فتوہ بھی کہ وہ کسی کو اصل مسئلہ ہی نہیں بتاتے تھے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا ہی نہیں لگاؤ فتوہ اب ذرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا کر ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے بات بلکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ صحابہ تابین اور آئمہ دین کا کیا موقف تھا برتیوں کے بارے میں زائلو صحابہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی روایت نمبر 717 ہے سند بلکل صحیح ہے امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے فقالوا لوگوں نے کہا امیر المومنین انہا لقینا رجلن یسعلو ان تاویل القرآن ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے اس سے ملاقات کی ہے جو قرآن کی آیال کی تفسیر پوچھتا ہے کبھی کسی کو کھڑا کرتا ہے جو قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے فقالوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہم امکن نیمن ہو اے اللہ تو مجھے کسی دن اس پر قادر کر دے اے اللہ کسی دن میرے اڑے کے چڑ جائے ہو کبھی میرے قابو میں آجائے ذرا وہ شخص ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو ناشتہ کروا رہے تھے وہی شخص آگیا اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے فقدہ ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناشتہ کروایا ابھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ کبھی میرے قابو آئے سمہ اذا فارغ قالا یا امیر المومنین جب وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا امیر المومنین مجھے اس آئر کی تفسیر تو ذرا بتائیے سورہ زاریات کی پہلی دو آیات اس نے پڑھی کیا تو وہی ہے جس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ تو قرآن کی بڑی آیات کی تفسیر پوچھتا ہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اپنے بازو اوپر چڑھا لے آستینیں چڑھا لیں فَلَمْ يَزَلْ يَجْلِدُوهُ حَتَّى سَاقَطَتْ اِمَامَتُو عمر رضی اللہ اتا رہا ہوں اس کو کوڑے مارتے رہے اتنے کوڑے مارے کہ اس کی پگڑی زمین پر گر گئے سُمَّ قَالَ وَحْمِلُوهُ حَتَّى تُقَدِّمُوهُ بِلَادَهُ فرمایا اپنے ساتھیوں کو اس کو پکڑو اور اس کے علاقے میں جا کر اس کو پھینکا فَلَمْ يَزَلْ وَذِيًّا فِي قَوْمِهِ حَتَّى حَلَا کا راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص اپنی قوم میں زلیل ہو کر رہا یہاں تک کہ اسی زلت رسوائی کی حالت میں مر گیا وَقَانَ سَيِّدَا قَوْمِهِ حَلَانْكِ وہ پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اڑکے چڑھنے سے پہلے وہ اپنی قوم کا سردار تھا تو اب کیا کوئی رافضی اگر کہہ دے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے کہ کوئی شخص قرآن کی تفسیر پوچھتا تو اس کو کوڑے مارنے لگتے کیا کوئی شخص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کر سکتا ہے ظاہر ہے بیڑتی شخص تھا قرآن کی تفسیر اس لیے پوچھتا تھا کہ لوگوں کو جائے میں ڈالے لوگوں کے سامنے پوچھ رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے قرآن کی تفسیر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تفسیر بتاتے وہ اور سوال کرتا اور سوال کرتا اور سوال کرتا جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ خلش پیدا کرتا ان کو الجاؤوں میں مطلع کرتا ان کے عقیدے اور منج کو خراب کرنے کی کوشش کرتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے اور فرمایا قرآن کی تفسیر پوچھتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں مار مار کر کوڑے اس کی پگڑی زمین پر گرا دی اور یہ فضائلوں سے ابا عام بن حمبر رحمہ اللہ تعالی عنہ کی کتاب سے سہی سند کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں عمر بن خطاب یہی کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلْهِ رَاجِعُونَ اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو شخص صلح صالحین پر تان کرتا ہے آئمہ دین کو کراس کر کے دیکھیں آئمہ دین تو امام دارمی رحمہ اللہ تعالی اور امام فریابی رحمہ اللہ تعالی ابن سیرین کے اس قول کو لوگوں کو نصیت کرنے کے لئے پیش کر رہے ہیں کہ اس قول پر عمل کرو اس قول کو علا وجہ المدھ یعنی اس کی تعریف کے طور پر اس کو نقل کر رہے ہیں اور یہ اس کی مضمت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعقیدگی ہے اللہ تبارک وطلہ ان کو ہدایت دے یا ان کو غارت کر دے اب یہاں پر میں سامین اور ناظرین کو ایک واقعہ سناتا ہوں ان لوگوں کی حقیقت آپ سمجھنے کہ یہ لوگ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ کی پوری عملی تصویر ہیں گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ جہلم کی ایک اہلِ حدیث مسجد میں ایک علی نامی لڑکے سے ملاقات ہوئی علی نامی لڑکا بچارہ کوئی عام لڑکا تھا وہ لڑکا کسی خاص صاحب کا مرید تھا کسی خاص صاحب کا مرید تھا میرے استاذ محترم فضیلت الشیخ علامہ غلام مصفہ زہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرماتے نماز کے بعد اس لڑکے سے بات ہوئی صحابہ کرام رضواللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے تو اس ساز محترم اور میں نے اس کو کچھ قرآن و سنت کے دلائل دی اور بتایا کہ جس شخص کے تم لیکچر سنتے ہو جس شخص کے تم پیچھے لگے ہوئے ہو وہ شخص قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق گمراہ ہے اب اس لڑکے کا تو اپنے صاحب پر بڑا ناز تھا اس نے فورا فون اٹھایا اور پوچھنے کے لیے اس نے فون کیا صاحب نے فون اٹھایا اس نے کہا یہ حافظ ابو یحیی صاحب بیٹھیں آپ ان سے بات کریں لڑکے کا ذہن یہ تھا کہ میرے جو صاحب ہیں میرے جو لیکچرر ہیں وہ حافظ صاحب کو چھپ کروا دیں گے وہ ایسی بات کریں گے حافظ صاحب کی بولتی باند ہو جائے گی لیکن جب فون نماز تھی اس وقت کس نماز کا وقت تھا بہرحال اس پہ باز نہیں کرتے فون اٹھا کر کسی نے بتا رہی وہ نماز میں مصروف ہیں پھر اس نے دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تھوڑی دیر بعد اس کو میسج آیا جب میسج کی ٹیون بڑی تو میں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایمان سے آپ نے بتانا ہے کہ میسج کیا آیا ہے میں آپ بتاتا ہوں کہ میسج آپ سے آپ کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دور رہیں ان لوگوں سے بچ جائیں اب آپ بتاؤ کہ کیا میسج آیا اب وہ مجبور تھا بچارہ مسجد بیٹھا ہوا تھا اس نے بلی کی ان کو شرم کرنی چاہیے ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم انہیں نصیت کرتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ تم نے اختیار کر لی حوالے سے ہمارے دین میں اشکالات ڈالے گئے تھے وہ رفع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ سارا اللہ کا فضل ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے دین کے لیے ادنا سی خدمت سر انجام دیں تو ہمارے ویڈیو چینل اہل سنت پاکستان جو یوٹیوب پر قیم کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں ڈیلی موشن پر بھی اہل سنت پاکستان کے نام سے ہمارا چینل ہے اسی طرح اہل سنت پاکستان کے نام سے فیس بک پہ پیج ہے ہمارا ٹیوٹر پہ ہمارا اکاؤنٹ اہل سنت پاکستان کے نام سے ہے آپ ان پیجز کو اور ان اکاؤنٹ کو جوائن کریں اور ہماری ویب سائٹ بھی اہل سنت پی کے ڈاٹ کام وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی لانچ ہو رہی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں ساتھیوں کو ترغیب دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صلح صلح کے حوالے سے جو ای میل کر سکتے ہیں اہل سنت پاک پی ڈبل کے پاک ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر اور انشاءاللہ جیسے ہی مناسب وقت ہوگا باری آئے گی اس سوال کی ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں صلح صالح کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی اور ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم